نمسکار سوپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سوپر پرائم ٹائم میں ہم آپ کو دنیا بھر کی بڑی اور اہم خبریں رکھانے والے ہیں ورلڈ بریکنگ نیوز، ورلڈ ایکسکلوزف نیو سٹوریز، ورلڈ انٹرنیشنل نیوز اور اس وقت یودھ کے میدان سے آ رہی بڑی خبر بھی تو یودھ کے میدان سے جس وقت بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ یمن میں ہوتی کا امریکی ڈرون پر حملہ ہوتی نے امریکہ کا MQ9 رپر ڈرون گرا دیا ہے اپریل کے مہینے میں بھی ایک رپر ڈرون کو دھست کیا گیا تھا اب تک ہوتی نے گرایا ہے امریکہ کے پانچ رپر ڈرون اور دیکھئے کس طرح سے ہوتی حملے کر رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو بڑا نقصان ہو رہا ہے کئی دیشوں کی خوفیہ رپورٹ اس بات کی لیکن آشنگ کا جتا رہی ہے کہ عرب میں سو گھنٹے کے بعد مہا یودھ کا ویسپورٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے ایران کے راشترپتی رئیسی کی موت کے بعد ایران کا پرتیشود پلان ایران کی مسجدوں پر شوک اور پرتیشود کے پرتیق کالے جھنڈے لگا دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ایران کی کارباہک راشترپتی مقبر کی ہوت لائن پر پوتین سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیوکلئر ڈرل شروع ہو چکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس خیمے کے سات دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوائنٹ آپریشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے موسیقی 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 بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے بعد کی خبر آنے سے پہلے جن سمرتگوں کے ہاتھ دعاوں میں اٹھے تھے اب انہی سمرتگوں کے من درد سے بھرے اور آنکھیں آسوں سے از دیشب تا صبح یک چک کردیم تا دم صبح دیگر ما رو از پشت دیواراهای پسره رسول پشت دیوارای بکرمقدیه ما رو خار کرد نخصوصا توی این یک ماه دیدیم که نتیجه عزت ایشون چطور خار شدن اسرائیل و امریکا بود و ایران چطور عزیز شد تہران میں رئیسی اور عبداللہیان کی شویاترہ نکالی جا رہی سمرتگ اپنے نائکوں کو نم آنکھوں سے انتم ویدائی دے رہے ایران میں شکروار تک الگ الگ جگہوں پر رئیسی اور عبداللہیان کی شویاترہ نکالی جائے گی پرارثنا سبھائی ہوں گی شکروار کو مشاد میں امام ریزا کے مقبرے کے پاس دونوں کو دفنائے آجائے گا اس بیچ ایران سرکار کی کمان محمد مخبر کو سومتی گئی اپ راشتپتی رہے محمد مخبر کو کاریوہک راشتپتی بنایا گیا ہے اپ ودیش منتری آلی باغھیری کو کاریوہک ودیش منتری بنا دیا گیا ہے بیس مائی کو کاریوہک راشتپتی محمد مخبر نے دن بھر سینی ادھیکاریوں اور الگ الگ منتریوں سے بات کی انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ایران رائسی کے پلین کریش کے پرتیشود کی تیاری میں ہے ایران کے پرتیشود کی تیاری کا سبوت ہے ایرانی مسجدوں کے گمبت پر کالا جھنڈا پھر آیا جانا اب شکروار کو رائسی کا شف امام ریزا کے مقبرے کے پاس پہنچے گا اس دن وہاں بھی کالا جھنڈا پھر آیا جائے گا اور اسی دن رائسی کا انتیم سنسکار کر ایرانی پرتیشود کی شروعات ہو سکتی ہے ایران سرکار نے کریش پر کوئی آدھیکاری بیان دے کر اسے سازش نہیں مانا ہے لیکن خفیہ ریپورٹ ہے کہ ایران اس کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار مان رہا ہے اور وہ اسرائیل پر کوئی بڑا ایکشن لے سکتا ہے اسرائیل پر ایکشن لینے کے لیے ایران کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ مقبر کو پوتین کا ساتھ مل گیا ہے 20 مائی کو پوتین نے کاریوہاک راشپتی مقبر سے بات کر کہا ہے کی کریش کو صرف حادثہ نہیں مانا جا سکتا مانا جا رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کریش کے کیس کے نام پر پوتین عرب میں اپنا ورچاسو بڑھانے والے روس نے 19 سپریل کو ایران پر اسرائیل کے حملے کے دوران بھی سامرک سہیوگ دیا تھا اور اب رئیسی کی موت کے بعد پوتین کے لیے عرب کی سب سے بڑی طاقتوں میں ایک ایران کے ذریعے عرب میں پیر پھیلانے کا موقع ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ پوتین کے اشارے پر ایران اسرائیل سے بڑے پرتیشوت کی تیاری میں ہے